موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ میں اچھی ہوں اور امیت کرتی ہوں آپ سب بھی خیر رہت سوں گے خوش ہوں گے تنرست ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شاہی پانیر کی ریسیپی شیئر کروں گے اس کے لئے جو ہمیں سمان چاہیے وہ اس طرح سے ہے یہ دیکھیں یہ ہے پانیر یہ میں نے 500 گرام لیا ہے یہ ہے پیاس یہ میڈیم سائز کے دو ڈلی پیاسکیں جو میں نے پیس لیا ہے یہ قریب چار ٹاماتر ہے جو میں نے پیس لیا ہے اس کے علاوہ جو ہمیں سمان چاہیے وہ اس طرح سے ہے یہ ڈیر چمچ دھنیا پاوڈر ایک چمچ لال مرش پاوڈر نمک سوادہ نوسار ایک چمچ سیرہ پاوڈر یہ ادرک لسن کا پیسٹ ہے جو کی ایک چمچ ہے یہ بٹر یہ کاجو بادام کا پیسٹ ہے اور یہ دودھ ہے یہ گریوی کو پدلہ کرنے کے کام میں آئے گا جتنا لگے گا ہم اتنا ہی کام ملیں گے اس کے علاوہ جو چاہیے ہمیں یہ ہے کریم یہ میں نے دو چمچ لی ہے یہ ملانے کے اور گارنشن کے دونوں کے کام آئے گی یہ دو چمچ چمچ ٹیمیٹو کیچپ ہے آئیے اب ہم اپنا شاہی پانیر بنانا شروع کرتے ہیں ہم گیس آن کر کے اس کے اوپر پین رکھ دیں گے گرم کرنے کے لیے اور اس میں ڈالیں گے چھے سے ساتھ چمچ آئیل آئیل ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے اب اپنا بٹر یہ دیکھئے بٹر ہم آئیل کے ساتھ ہی مکس کریں گے اور اس کو تب تک چلاتے رہیں گے جب تک یہ بٹر آئیل میں اچھی طرح سے مل رہی جاتے ہیں ہم آئیل اور بٹر ایک ساتھ اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ ہمارا بٹر جلے نہیں یہ دیکھئے بٹر اچھی طرح سے آئیل میں مکس ہو گیا ہے ہم سب سے پہلے اس میں پیسی ہوئی پیاس ڈالیں گے اور اسے بھونیں گے اور ہم اس کو تب تک بھونیں گے جب تک یہ ہلکے براؤن کلر کی نہیں ہو جاتی ہے یہ دیکھئے پیاس بھوننے شروع ہو گئی ہے اور ہم اس کو تب تک بھونیں گے جب تک اس میں ہلکا سا کلر نہیں آ جاتا دیکھئے پیاس بھوننے کی نشانی یہ ہے اس سے آئیل الگ ہونا شروع ہو گیا ہے اور پیاس سمٹنے شروع ہو گئی ہے ہم اسے چلاتے رہیں گے پیاس بھوننے شروع ہو گئی ہے کتنی اچھی طرح سے پیاس بھون رہی ہے اور اس میں کلر بھی آ گیا ہے ہلکا براؤن اب ہم اس میں مسالے ڈالنا شروع کریں گے سب سے پہلے ہمیں ڈال ہے دھنیا پاوڈر لال مش پاوڈر زیرا پاوڈر نمک ہم بعد میں ڈالیں گے پہلے ہم اس کے اچھے سے بھونائے کر لیں گے یہ دیکھئے ہمارا مسالہ بھوننا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھئے مسالہ بھون گیا ہے ہمارا اب ہم اس میں ڈال دیں گے ادھرک لسن کا پیسٹ ادھرک لسن کا پیسٹ ڈالنے کے بعد اسے بھی ہم بہت اچھے طرح سے بھون لیں گے اور تب تک بھونیں گے جب تک مسالہ تارنے چھوڑ دیتا ہے یہ دیکھئے ہمارا مسالہ کتنی اچھے طرح سے بھون گیا ہے اس نے تار بھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے یہ دیکھئے مسالہ نے اچھے طرح سے تار چھوڑ دیا ہے یعنی کہ پوری طرح سے بھون گیا چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے کاجو بادام کا پیسٹ اس کو بھی ہم اچھے طرح سے مکس کر کے اس کی بھی بھونائی کر دیں گے کاجو بادام کا پیسٹ ڈالنے کے بعد بھی ہم مسالے کی اچھے طرح سے بھونائی کریں گے کہ وہ تار چھوڑنے لگے یہ دیکھئے ہمارا مسالہ بھون گیا ہے اور اس نے تار چھوڑنا شروع کر دیا ہے موسیقا یہ دیکھئے مسالہ اچھی طرح سے بھون گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹیماتر کا پیسٹ اور اس کو بھی ہم تب تک بھونیں گے جب تک مسالے میں یہ اچھی طرح سے مکس نہیں ہو جاتا مسالہ تار نہیں چھوڑ دیتا مسالہ تار نہیں چھوڑ دیتا یہ دیکھے ٹیماتر ڈالنے کے بعد ہم نے بھونائی کری تھی اب ہمارے مسالے کی بھونائی ہونی شروع ہو گئی ہے ہم تھوڑی دیر اور اس کو بھونیں گے تاکہ اس کا تار اوپر آ جائے اور مسالے میں تانہ پڑ جائے یہ دیکھئے شاہی پانیر مسالہ کی گریہ بھی بلکل تیار ہے اب ہم اسے تھوڑا سا پتلہ کرنے کے لیے اس میں دودھ ڈالیں گے دودھ ہم ضرورت کے حساب سے ہی ڈالیں گے جتنی پتلی کرنی ہوگی ہم صرف اتنا ہی دودھ ڈالیں گے اس میں یہ دیکھئے میں نے دودھ ڈال دیا ہے اب میں اس کو اچھے سے ملا دوں گے میں اسے تب تک ملاوں گے جب تک اس کے اوپر تار نہیں آ جاتا یہ دیکھئے گریہ بھی کے اوپر کتنی اچھی طرح سے تار آنا شروع ہوگی ہے اس میں ہم نمک ڈالیں گے نمک ہم سوادہ نسال لیں گے اور اسے بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹیمیٹو کیچپ اور اسے بھی ہم اچھی طرح سے گریہ بھی میں مکس کر دیں گے اب ہم اس میں اچھی طرح سے مکس کرنے کے باگ اس میں ڈالیں گے ہم کریم کریم ڈال میں سے پہلے ہم آج کو تھوڑا سلو کر دیں گے یہ دیکھئے اب ہم نے اس میں دو چمچ کریم ڈال دی ہے اسے بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھئے یہ ہمارا پانیر مسالہ کی گریہ بلکل تیار ہے اب ہم اس میں تھوڑی سی چھٹکی بھر چینی ڈالیں گے چینی ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ اُبھر کر آ جاتا ہے چینی زیادہ نہیں بس چھٹکی بھر اور اس اچھی طرح سے ملا دیں گے یہ دیکھئے پانیر مسالہ کی گریہ بلکل تیار ہے اب ہم اس میں پانیر ملا دیں گے پانیر ہم نے پہلے ہی کٹ کے رکھ لیا تھا یہ دیکھئے پانیر کو ہم بیچ میں سے نہیں چلائیں گے نہیں تو یہ ٹوٹ جائے گا اس لئے ہم سائٹ او میسس کو صرف الٹ پلٹ کر کے کی مکس کریں گے تھوڑی دیل سے پکنے دیں گے اسے ہم دو منٹ میڈیم آج پہ پکا لیا ہے دیکھئے اس طرح سے اب ہم گیس کو بند کر دیں گے بٹر پانیر مسالہ ہمارا بلکل تیار ہے سرب کرنے کے لئے آئیا ہم اسے ڈش میں نکالتے ہیں بٹر پانیر مسالہ میرے طریقے سے بنائیے خود بھی کھائیے گھر والوں کو بھی کھائیے ریسی بھی پسند آنے پر چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمیٹس میں ضرور بتائیں آپ کو یہ کیسے لگیں اور دعاوں میں بھی یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقی